السلام علیکم دوست آپ خیریت تھے ہوں گے امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم بت کرنے والے ہیں کھیتی باری کے بارے میں تو کیسے فصل ہمارے لائکے میں لگائے جاتے ہیں تو آج ہم بتانے والے ہیں آپ کو سب فصلوں کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پہلے آپ کو بتا دیں گندم کے بارے میں یہ بہت چھوٹی ہے چار پانچ دن ہو چکے ہیں جس کو لگائے اور یہ فصل گندم کا ہے جو ابھی تک چھوٹا ہے بہت یہ آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائک کریں اور بیل آئیکن کو آنکھے تاکہ نہیں آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ ہے گندم کی فصل جو ابھی تک بہت چھوٹی ہے یہ گندم کی فصل ہے ابھی تک بہت چھوٹی ہے چار پانچ دن ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ گندم ہے اور آپ کو اب دکھانے والے ہیں سرسوں کے بیج کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو دوسری کیتی میں ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف یہ نہر ہے جس میں پانی آتا ہے کسان یہاں سے پانی لے جاتے ہیں یہ نہر ہے یہ نہر ہے اور یہ سرسوں کا فصل یہ ہے جو اب پہنچ چکے ہیں جو ہم آپ کو بتاتے چلیں سرسوں کا فصل سرسوں کے فصل سرسوں کے فصل دن کے بعد بڑا ہو جائے گا پھر دکھائیں گے آپ کو لائک کرتے جائیں پلیز اور اب بتانے والے ہیں آپ کو سامپ کے فصل کے بارے میں جو بہت آگے ہیں تو پہنچ چکے ہیں ایک برے کے بعد تھوڑی سی برے کے بعد پہنچ چکے ہیں اس کیتی میں جو سامپ کی کیتی ہے اس میں پانی ہے یہ سامپ کا فصل ہے جس میں پانی ڈالا گیا ہے یہ کڑوی زمین ہے اس لیے سرسوں کا بیچ بھی ڈالا گیا ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے فصل جو سرسوں کا تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا وہ سرسوں کا بیچ بہت چھوٹا دو تین دن کا تھا اور یہ تو بڑا ہے دس پندرہ دن کا ہے خوبصورت دیکھ رہا ہے یہاں دیکھیں یہ ہے سرسوں کا فصل اور سامپ کا فصل بھی ڈالا گیا ہے اس میں ہم آپ کو بتا رہے چلیں یہ ہے سامپ کا فصل وہ چھوٹا ہے ابھی دک تو یہ سامپ کا فصل ہے یہ پانی ہے تو آپ کو سب فصلیں دکھائیں ہمارے لائکے کی ہیں تو آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائک کریں اور بیل آئیکن کو آن کرتا ہے کہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہیں تو یہ کمنٹ کریں لائک کریں پلیز کیونکہ ہماری حصلہ حفظہ ہی ہوتی ہے اس لئے لائک اور کمنٹ لازمی کرنا تو تینک یو بھائے اپنا کیا لکھنا اللہ حافظ دعوم یاد رکھنا موسیقا